نام عدون صلی اللہ رسول کریم ومعباد فاؤز باللہی من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہم حقیم حاصف علی راو آج کا جو موضوع ہے یہ بھی باقی موضوعات کی طرح میں ہماری کوشش ہے کہ ہم انسان کی جسم سے جڑے ہوئے جتنے مسائل ہیں چاہے وہ نفسیات سے متعلق ہو چاہے فیزیکلی کنڈیشن سے متعلق ہو ہم اس کو بیان کریں اب آج کا جو موضوع ہم نے ترتیب دیا ہے یہ ہے جسم کے اندر ہمارے موکے کیوں بنتے ہیں اگر کسی انسان کے چہرے کے اوپر یا کسی انسان کی گردن کے اوپر جسم کے اوپر موکے موجود ہیں جس میں دو صورتیں ہوتی ہیں ایک وہ موکے ہیں جو انسان کی بلکل باریک باریک ہوتے ہیں جن کے باریک باریک مو ہوتے ہیں بلکل باریک جیسے وہ ہاتھ میں آئے تو وہ دھاگے کی طرح محسوس ہوں ایک وہ موکے ہیں جو کافی سارے گچھے بن جاتے ہیں اور موٹے موٹے ہوتے ہیں یاد رکھیں ان دونوں کی وجوہات ایک ہی ہیں اور یہ زہر کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کسی انسان میں وہ باریک نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور کسی انسان میں وہ موٹے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اگر کسی انسان میں پوائزن ہاتھ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے ایسی ڈیٹی ہاتھ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ موکے بڑے بڑے گچھوں کی صورت اختیار کر جائیں گے اور ایسی حالت میں جو کانسٹیپیشن ہے یا موکہ ذائقہ ہے وہ انتہائی ترش ہوگا کھٹاس میں ہوگا یا وہ کڑواس میں تبدیل ہو جائے گا کیونکہ ایسی حالت میں ایسی ڈیٹی ہوتی ہے کیونکہ ایسی ڈیٹی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کھٹاس کا نام دیتے ہیں ترشی کا نام دیتے ہیں اور جس کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے انسان کے ڈریکس دل کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ ایسے کیس بھی ڈیل کرنے کا موقع ملا میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں ہمارے دوست ہیں ہمارے ایڈیہ کے رہنے والے یہی کے ان کو ایسے کوئی پانچ چھ سال سات سال پہلے ان کو یہ موقعوں کا مسئلہ بنا ان کے پورے چہرے کے اوپر نکل آئے یہاں تک کہ گردن کے اوپر بھی تو جو گردن کے اوپر نکلے ہوئے تھے کافی مقدار میں ایک جگہ پہ انہوں نے وہاں پہ ہومیوپیتھک کی میڈیسن لگائی جس سے وہ جل گئے لیکن سات سکین بھی جل گئی اور وہ نشان کافی سالوں کے بعد جا کے ان کا ریموو ہوا اب جو باقی چہرے پہ موقع نکلنے شروع ہوئے جب وہ شیو کرواتے تھے تو پورا چہرہ ان کا لو لوحان ہو جاتا تھا اس کے لئے انہوں نے بڑے ٹوٹکوں کا استعمال کیا جو مختلف ہمارے معاشرے کے اندر توہمات پائی جاتی ہیں کہ گھوڑے کا بال باندھو جی یا جھاڑو مسجد میں رکھو اس قسم کے ٹوٹکے بھی انہوں نے کیے سارے جتن کرنے کے بعد نتیجہ زیرو نکلا اور یہاں تک انہوں نے چھٹھٹی داڑی رکھ لی تاکہ وہ شیو کروانے سے خون نکلتا تھا تو وہ چہرہ بڑا بدنوما لگتا تھا تو ان سے میری ملاقات چونکہ کافی عرصے سے تھی حکیم بننے سے پہلے کیوں کی مجھے کال آئی انہوں نے کہا کہ عاصب بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا اور میں بہت پریشان ہوں اور شادی میری نزدیک ہے جب میں نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا تو اس کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ میں نے اس کی تمام ایسی چیزوں کا استعمال ترق کروا دیا جیسے دودھ ہے جیسے چاول ہے جیسے مالٹا ہے آلو بخارہ ہے سیو ہے جامن ہے جتنی بھی کھٹی چیزیں تھیں جس میں مالٹا ہے کٹ ہے گوشت ہے مچھلی ہے یہ سب بند کروا دیئے اور ایک مہینے کی ٹریٹمنٹ کے بعد جب اس کا ایک مہینے کا ٹریٹمنٹ ہوا ایک مہینے کے بعد آپ بلیو نہیں کریں گے کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ ایک مہینے کے بعد یہ آپ کے موقع آپ کے چیرے کے اوپر سیسے جھڑیں گے جیسے ریج جھڑتی ہے آپ ایک کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا پھر نیکس کو ہاتھ لگائیں گے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو شاید اس وقت اس کو یقین نہیں آیا میری بات کا لیکن جب وہ کوئی تین سے چار ہفتے کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہوا تو ایک دن اس نے اپنے چیرے کے اوپر ہاتھ پھیرا تو جو بالوں کے بغیر جگہ خالی جگہ تھی تو جیسے ہمارا چین ہوتے ہیں ایسے جگہ پہ جو موقع نکلے ہوئے تھے اس نے ایک موقع کو پکڑا تو وہ اس کے ہاتھ میں آیا اس کے بعد اس نے جتنے بھی چیرے کے اوپر موقع تھے سب کو مسلنا شروع کر دیا تو جیسے جیسے رکڑتا گیا وہ جسم کے وہ تمام چیرے کے موقع صاف ہوتے چلے گئے اور اس کے بعد آج اس کی شادی کو بھی پانس سے چھ سال سات سال گزر گئے اور آج تک اس کا چیرہ چند دن پہلے بھی میری اس سے ملاقات ہوئی آج بھی اس کا چیرہ ماشاءاللہ ویسے کا ویسا فریش ہے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کنڈیشن کے بارے میں کام کرتے ہیں جب تک ہمیں اس کے بارے میں پوری اگائی نہ ہو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب ہم کامیاب ہوں گے جب ہمیں پتا چلے گا کہ اس چیز کے پیدا ہونے کی وجہ کیا تھی کس پوائزن کی وجہ سے یہ بڑا ہے اور جسم کے اندر اور کیا نیگٹیو ایکٹیوٹی ہیں جس نے اس چیز کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس چیز کو کابو پا سکتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ کابو پا سکتے ہیں ہم صحت کی طرف واپس آ سکتے ہیں لیکن پھر میں بتانا چاہوں گا کہ جو موقع بننا ہے ہمارے جسم کے اوپر جو بنتے ہیں ان کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم کے دباؤ کے ساتھ ہے کہ جب انسان کے خون میں غلازت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے غلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو غلیز مواد ہیں وہ متعفن ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو پوائزن کی صورت اختیار کرتے ہیں اور پھر وہ چہرے کے اوپر یا جسم کے اوپر نمودار ہوتے ہیں سمٹائم ایسا دیکھا گیا کہ بعض لوگوں کا ویٹ کم تھا تب بھی موقع نکلے چونکہ ایسی ڈی ٹی دو حالتوں میں کام کرتی ہے آپ ایک ٹی بی کے پیشنٹ کو دیکھ لیں کہ وہ انسان رتوبات کی نکلنے کی وجہ سے سوک جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اور ایک ایسے انسان کو دیکھیں جو بیڈ فیٹ کا شکار ہے اب جس کو موقع نکل رہے ہیں اگر اس کا وزن زیادہ بھی ہے یا اس کا وزن کم بھی ہے تو دونوں صورتوں میں آپ ایک ہی ڈریکشن کے اوپر کام کریں گے کہ ایسی ڈی ٹی کو ختم کریں گے کیونکہ ایسی ڈی ٹی ایسی چیز ہے کہ یہ سکیڑ بھی سکتی ہے اور یہ پھلا بھی سکتی ہے پھلانے کی آپ کنڈیشن یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم نان تیار کرتے ہیں اور نان کو جیسے ہم وہ میٹھا سوڑا ڈالتے ہیں اس کے اندر تو وہ پھولنا شروع جاتا ہے یا اگر ہم چنے بناتے ہیں جو سفیج چنے ہیں ان کو ہم بھگو دیتے ہیں اگر اس میں توسر میٹھا سوڑا ڈال دیں تو وہ پھول جاتے ہیں تو اسی طرح اگر ہم موقعوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ساری زندگی کے لیے ہماری جسم سے غائب ہو جائیں کیونکہ یہ بدنما ہوتے ہیں اور یہ بابا سیری زہر کا خاصہ ہے اور بابا سیری زہر ایسا ہے جو تضابیت سے پیدا ہوتا ہے ایسی ڈی ٹی سے پیدا ہوتا ہے یہ اس کی علامت ہیں ایسی کنڈیشن میں کانسٹیپیشن زور ہوتی ہے گیسٹک کے مسائل زور ہوتے ہیں جسم میں تھکن زور ہوتی ہے طبیعت میں چکچڑاپن زور ہوتا ہے اور جسم میں کمزوری زور فیل کی جاتی ہے اور بال تیزی کے ساتھ سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب آپ ان سب چیزوں کو بیک وقت کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جگر کی حفاظت کرنا ہوگی اپنی جسم میں تضابیت کو ایسی ڈی ٹی کو ختم کرنا ہوگا بطریج کم کرنا ہوگا ختم کرنا تو مناسب نہیں لیکن بطریج کم کرنا ہوگا اس کو اس لیول پر لانا ہوگا جتنی اس کے انسانی جسم کے اندر ضرورت ہوتی ہے چونکہ ہم بیمار ہماری اپنی خوراک کی وجہ سے ہوتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں ہم ایسی چیزوں کا مسلسل استعمال کرتے رہتے ہیں جو مسلسل خون کو گڑا کرنے کا سبب بنتی ہے اور ایسی چیزوں کو استعمال نہیں کرتے جو خون کو پتلا کرنے کا سبب بنتی ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اپنا اپنے دوست حباب کا خیال لکھیں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ